دن کے اندر ہونا چاہیے تو یہ بات تھی ناخن ایک غلط فہمی جو پائے جاتی ہے ناخنوں کی کاٹنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ناخنوں کو ایسا کاٹنا چاہیے وہ بلتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ جیسا بانتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انگلی کا کاٹنا چاہیے مطلب سیدھے ہاتھ کی انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی جس کو بلیں ہم زبانے پھر اس کے بعد میڈل فنگر بیچ کی انگلی پھر رنگ فنگر پھر یہ والی انگلی پھر اس کے بعد یہ چھوٹی پھر اس طرح سے انگوٹہ اور آخر میں وہ کہتے ہیں سیدھے آتھ کے انگوٹے کا کاٹنا چاہیے امام نوی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرعہ میں ایسی بات لکھی ہے لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا آپ سیدھے سے الٹھے کے طرف سارے ہی کام کرتے آپ بال کٹواتے سیدھے سے الٹھے کے طرف آپ ناخن کٹتے سیدھے سے الٹھے کے طرف تو لہٰذا اس اصول کے مطابق میں آپ سے یہ کہوں گا سیدھے سے الٹھے کے جانب جائے آپ سیدھے میں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے آپ کی مرضی الٹھے میں جہاں سے کرنا لیکن سیدھے میں اور سیدھا کہیں سیدھے میں سیدھا تو پھر یہ انگھوٹا پہلے آتا ہے سیدھے میں سیدھا لیکن سیدھے سے شروع کرنا ہے آپ چاہے ادھر سے کیجئے ادھر سے کیجئے بیچ سے کیجئے وہ آپ کی مرضی ہے سیدھے سے الٹھے کے طرح پہلے سیدھے ہاتھ کے پھر الٹھے ہاتھ کے سیم معاملہ پیروں کے ناخن کیوں گا پہلے سیدھے پیر کے اور پھر 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 پھ سیدھے سے الٹھے ایک اوصول یاد رکھی رائٹ کے فرس اب رائٹ میں آپ کو جو بہتر لگے جو سہولت ہو جو آسان ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ناکھونوں کو صاف کرنا یہ صحابہ کا حمل ہے اور اس کی میکسیمم لیونٹ فورٹی ڈیز کی دیئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے چالیس دن کے اندر ہمارے ناکھونوں کو ہم کاٹ لے یاد رکھیں